ناظرین اسلام علیکم آج اٹھائیس جون اور اتوار کا دن ہے میں ہوں آپ کا مزمان شکیلہ سب سے پہلے ہم آپ کے پاس ایک اہم خبر لائے ہیں ناظرین اس وقت کرونا کی جو صورت آل ہے وہ دن بہ دن بگرتی جا رہی ہے حکومت سندھ نے الڈو کے سماڈ لاک ڈاؤن کیا ہے جن علاقوں میں کرونا کے مریض زیادہ ہو رہے تھے ان علاقوں کو بند کر دیا ہے شاپنگ سینٹر شاپنگ مال بازاریں مارکٹیں بند ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کرونا کا جو مرض ہے وہ کم ہونے کا یا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا آج کے دن جو حکومت سندھ نے ریپورٹ جاری کے اس کے بطابق آج کے دن نو ہزار دو سو چوالیس افراد کے ٹیسٹ لی گئیں آج اکیس سو اناسی نئے مریض سامنے آئے ہیں اب تک چار لاکھ پہنتیس ہزار تین سو ترانوے مریض جو ہم نے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں مریضوں کی تعداد بڑھ کر اسی ہزار چار سو چھالیس ہو گئی ہے چھبیس مریض انتقال کر جانے والے مریضوں کی تعداد بڑھ کر بارہ سو انہتر ہو گئی ہے چونتیس ہزار چھس سو چون مریض اس وقت زیر علاج ہیں گھروں میں تینتیس ہزار ایک سو دس افراد اور آئیسولیشن شنٹر میں تراسی مریض زیر علاج ہیں اسپیتالوں میں اس وقت چودہ سو چھپن افراد زیر علاج ہیں چھس سو پچپن مریضوں کی حالت تشویشنہ کے چورانوے مریضوں کو ونٹی لیٹر پہ ڈال دیا گیا ایک ہزار اناسی مریض سیحتیاب ہو چکے ہیں سیحتیاب مریضوں کی تعداد بڑھ کر چوانیس ہزار پانچ سو تئیس ہو گئی ہے آج اکیس سو اکیس سو اناسی مریضوں میں سے چودہ سو چھے مریضوں کا تعلق کراچی سے ہے ناظرین اس صورت حال میں حکومت سندھ کے لیے یہ بہت مشکل ہو گیا کیونکہ لاکڈاؤن کھولا تو بھی مریضوں کی تعداد بڑھی لاکڈاؤن سخت کیا تو بھی بڑھی اب حکومت سندھ کے پاس باقی کوئی ایسا راستہ نہیں بچا کے اس مرض کو کم کر سکے یا اس سے نجات حاصل کر سکے اسپیتالیں بھر چکی ہیں اسپیتالوں میں مریض دیکھنے کی گنجاش مکمل ختم ہو چکی ہیں اور اب جو مریض ہیں ان کا بالکل ایسے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ امرجنسی میں علاج کر کے ان کو گھروں میں بیگ دیا جا رہا ہے یہ تھی ناظرین ہماری آف کی برمجی لیوز ایک منتبہ پھر آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر ملسکے شکریہ